السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ تو کیا بلکل ٹھیک ہوں گے الحمدللہ الحمدللہ آپ سب کی دعا سے میں بھی بلکل ٹھیک ویلکم ٹو ڈاکٹر سائمیس کلینک آج ایک میڈیسن ہے اور جو میڈیسن ہے وہ بہت ہی ڈیفرنٹ سی اور بڑی ریئر سی میڈیسن ہے بہت ہی ڈیپ افیکٹنگ میڈیسن ہے بہت ساری ایسی علامات جس میں آپ کی میڈیسن ریگلر یوز والی جب اپنا اثر چھوڑ دیتی ہے تو تب یہ میڈیسن جو ہے اپنا اثر شروع کرتی ہے اور آپ کو کمپلیٹ صحت عطا کرتی ہے تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں بہت زیادہ دیر نہ کرتے ہوئے آج کے جو میڈیسن ہے وہ ہے سینیکولا سینیکولا ایکوا یہ ایک بہت ہی اچھی میڈیسن ہے جو کہ بنی کس سے ہے وہ بنی ہے چشمے کے پانی سے چشمے کے پانی پہ بہت سال پہلے جب ہمارے ڈاکٹرز ہیں پائینئرز ڈاکٹرز ہیں انہوں نے اس کے اوپر ریسرچ کی اور اس کی پوٹینٹائزیشن کی اور اس کی پوٹینٹائزیشن کر کے جب انہیں اپنے ایکیوٹ سمٹم میں یوز کروایا گیا تو اس کی بہت 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 اچھے ریزلٹ ملے اور بہت ڈیپ ایکٹنگ ریزلٹ ملے تو چلیں جی ویڈیو کو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سینیکولا کو سینیکولا جو کہ ایک چشمے کے پانی سے لے کے تیار کی گئی ہے اس کی سائنین سمٹمز کو دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے اس کی سائنین سمٹمز کے اندر پیشنٹ کی جو علامات ہیں سب سے پہلے پیشنٹ کی علامات گرنے سے بھڑتی ہیں اگر پیشنٹ جب سیڑیوں سے نیچے آ رہا ہوتا ہے جب وہ گرتا ہے تو اس کی پیشنٹ جب انچائی سے نیچے گر رہا ہوتا ہے یا انچائی سے نیچے آ رہا ہوتا ہے انچائی سے نیچے آنے کی وجہ سے اس کی علامات میں زیادتی ہوتی ہے اور تمام علامات اس کی سیڑیوں سے نیچے آنے سے اور انچائی سے نیچے آنے سے زیادہ ہو جاتی ہے اس کی جو سیکنڈ سمٹم ہے اس کی سیکنڈ سمٹم میں اس کی گردن سے لے کے اس کی بیک تک پیشنٹ کو اتنا زیادہ پسینہ آتا ہے کہ وہ پسینے میں تر بطر ہو جاتا ہے ویسے تو یہ علامت کلکیریا کارب اور سلیشیا میں بھی پائی جاتی ہے لیکن جہاں پر یہ سلیشیا اور کلکیریا کارب جو ہے وہ اپنی اثر کو چھوڑ دیتے ہیں وہاں پر آپ سینیکولا ایکوا کو یوز کریں تو آپ کو بہت بہت اچھا ریزلٹ ملتا ہے جب آپ کی بیک جو پوری ہے وہ پسینے سے بھر جاتی ہے اس کی جو نیچ سمٹم ہے وہ ہے کانسٹیپیشن کانسٹیپیشن میں اس کا بہت بہت اچھا ریزلٹ ہے کانسٹیپیشن کے لیے بہت اچھی میڈیسن مانی جاتی ہے اور جب آپ کو کانسٹیپیشن اس طرح کی ہو کہ سٹول آپ کو بہت زور لگانے کے بعد بھی پاس نہ ہو رہا ہو سٹول نیچے آئے اور پھر واپس اوپر چڑ جائے ایسی سمٹم جو ہے یہ سلیشیا میں بھی پائی جاتی ہے اور یہ سمٹم میں کیا ہے کہ پیشن بہت زور لگاتا ہے لیکن جو سٹول ہے وہ آسانی سے پاس نہیں ہوتا ہے وہ نیچے آکے رک جاتا ہے ٹھہر جاتا ہے اور ایسا سخت ہارڈ اور بہت بگ سٹول جو ہوتا ہے تو ایسی اثرات میں ایسی کنڈیشن میں ایسی سمٹم میں کانسٹیپیشن میں بہت 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 اچھا جو ریزلٹ آتا ہے وہ سینیکولا ایکوا سے آتا ہے اس کو آپ یوز کریں بہت اچھا ریزلٹ ملے گا اس کی جو نیکس سمٹمز ہے یہ بہت ساری میڈیسن میں یہ سمٹم پائی جاتی ہے جو اس کی نیکس سمٹم ہے وہ اس کی نیکس سمٹم ہے کہ آپ کے ہاتھ اور پاؤں میں جلن آپ کے ہاتھ اور پاؤں جو ہے وہ اتنا شدید جلیں اس میں اتنی شدید جلن ہو تو سینیکولا بہت اچھی میڈیسن ہے ویسے تو یہ علامات سلفر میں بھی پائی جاتی ہیں سلفر سے بھی جلن ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن سینیکولا بہت اچھا کام کرتی ہے اس کی جو نیکس سمٹم ہے نیکس سمٹم ہے اس کی کہ اس کے پاؤں کے نیچے بہت زیادہ پسینہ آتا ہے پیشنٹ کے پاؤں کے نیچے بہت زیادہ سویٹنگ ہے فٹ سویٹنگ بہت زیادہ ہے ایسی کنڈیشن میں سینیکولا میجکلی افیٹ کرتی ہے اس کی ڈوز دیکھ لیتے ہیں جی آپ نے اس کو کیسے یوز کرنا ہے اور کب کب لینا ہے اس کے آپ نے فائیو ڈروپس صبح دوپیت شام لینا ہے آپ نے اور اس کو تھوڑے سے نیم گرم پانی میں ڈال کے لینا ہے ایک چمچ پانی میں لینا ہے آپ نے اس کو ایک چمچ پانی میں لینا ہے اور آپ نے صبح دوپیت شام لینا ہے اس کی جو پوٹینسی ہے اس کا زیادہ اچھا افیکٹ جو ہے وہ تھرٹی میں دیکھا گیا ہے اور ٹو ہنڈر میں دیکھا گیا ہے اس کو چھوٹی پوٹینسیز میں لیجی اور اس کا اچھا ریزلٹ دیکھئے آئی ہوپسو کہ انفرمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو اچھی لگی ہے آپ میرے چینل کو لائک کر دیجی شیئر کر دیجی سبسکرائب کر دیجی چلنجی ملتے ہیں بہت جلد نئے ویڈیو کا ساتھ تب تک لیے لافیز پاکستان دن دب